مدرسہ بیت العلوم کونڈو آپ پنے اس اوفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھئے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم ملے گا دوسرے یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا لوگوں سے چھپانا درست ہے یعنی اللہ نے ایک نعمت دی ہے سمجھ میں تو اس نعمت کو چھپاؤ کیوں لوگ جلیں گے میں مدرسہ اللہ مسجد میں امام تھا لوگ آتے تھے کار سے لینے کو آتے تھے ٹو ویلر سے لینے کو آتے تھے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ میں دھکتا ہے امام سائیکل پہ اچھا لگتا ہے تو میں کہتا تھا دھلے مارو تھی چوک پہ آنا میں وہاں پیدل چل کے آوں گا یہ ہماری تدبیر تھی کہ لوگوں میں پیٹ میں دکھے دیں پھر بھی تقدیر میں جو جیل کچھے رہی تھی وہ ملیں یہ ہے ان الحکم اللہ لیلہ سمجھے گی نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تدبیر کر سکتے ہیں مخصوص نعمتوں کو بھی چھپا سکتے ہیں تیسرے یہ کہ مذر آثار نقصان پہنچانے والے آثار سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیر کرنا توقل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے ارے سمجھے کیا نقصان دینے والے آثار سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیر کرنا یہ صحیح ہے توقل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے تدبیر کی شان انبیاء کے خلاف نہیں ہے بات سمجھ بھی آئی کیا نہیں جائز چاو تھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ کہ اس کو آگاہ کر دے بھائی صاحب ذرا بچ کے رہو ذرا سنبھل کے چلو ذرا دیکھ کے جاؤ ذرا دعا پڑھ کے جاؤ کیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تدبیر بتلائی کیسے جاؤ کیا کرو ارے سمجھے گی اور شروع میں بھی یوسف کو بتایا تھا لا تقصص رؤیہ کا علا اخوتی کا گیارہ ستارے اور چاند صورت مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا کہا بطا مت ورنہ جلیں گے تیرے اپنے ہی تجھ سے جلیں گے چوتے پانچوے یہ کہ کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو کوئی نعمت دیکھ لیا گورہ بدن دیکھ لیا سمجھ میں آئے ہیں اور باغو بہار دیکھ لیا آلی شان بنگلہ دیکھ لیا کسی کو صحت مند دیکھ لیا کسی کے پاس مال دیکھ لیا کسی کے پاس بائیک یا فورویلر دیکھ لیا کسی کے بیٹے کو بہت اچھا فرما بردار دیکھ لیا تو اس کو نظر بد لگ جائے گی یہ اندیشہ ہو تو فوراں دیکھ کر خوش ہونے کے بعد کیا کہے بارک اللہ یا ماشاء اللہ لا قوتہ اللہ بلہ بارک اللہ اللہ اور برکت دے تیری نعمت میں کیا کرے اللہ ہاں ایک یہ یا ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ لا حول ولا قوتہ نہیں ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا مجھے یہ جسم دیا تجھے وہ دیا مجھے یہ گھر دیا تجھے وہ دیا سمجھ میں آیا ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا یہ تقدیر پر راضی ہے لہذا ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ بلہ کہے تاکہ دوسرے کو کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ بھی سمجھ میں آیا شٹے یہ کہ نظرِ بد سے بچنے کیلئے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے سنو اس کو غور سے بری نظر سے بچنے کیلئے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی دعا تعویز وغیرہ سے علاج کیا جائے یہ بھی جائز ہے کسی سے دعا کرالے اور کسی سے تعویز لے لے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن عبی طالب چچرے بھائی تھے کہ دو لڑکوں کو کمزور دیکھا مریل کھپا تو اس کی اجازت دی کہ تعویز وغیرہ کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے ان کا علاج کیسے کرو یہ دو بچوں کا ہاں اور یہ بھی حدیث اپنی جگہ ہیں میری امت کے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اول وحلہ میں جنت میں داخل ہوں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی تعویز نہیں لیا جنہوں نے کبھی تو کیٹیگری ہے امت کے افراد کی کیا ہے الگ الگ کیٹیگری ہے جس کا وہ ایمان اتنا مضبوط ہے وہ ڈائریک اللہ سے اپنا علاج کرائے قرآن سے کرائے رسول کی احادیث سے سنتوں سے کرائے لیکن اگر کوئی کمزور ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اور وہ تعویز لینا چاہتا ہے اور جھان پھوک کرانا چاہتا ہے جائز طریقے کی تو اس کی اجازت خود رسول نے دی ہے ارے بات سمجھیں گے نہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں یہ سمجھ میں آیا تم کو بتایا تھا نا کل ربیعہ ابن عامر اور کون سحل ابن حنیف ان کی نظر ان کو لگی کیا گورا بدن ہے اور پھر کیا کرایا کہ تم آزاد ہو اور وہ پانی ان کے اوپر ڈالو تو نظر اتر گئی بخار اتر گیا سمجھ میں آیا تو یہ علاج ثابت ہوا کی نہیں یوٹیوب پر اپنی یہ بنانے والے ہاں اپنا چینل بیچنے والے لوگ وہ بیچارے بغیر تار کے کھمبے ہوتے ہیں وہ جھکا تو ایک ہی طرف جھکا کوئی تعریف میں آیا تو ہاں بس تاویز گھنڈا تاویز گھنڈا تاویز گھنڈا جندہ بات کوئی اگر برائی پر آیا بیچارہ تو وہ تاویز گھنڈا کو ننگا کر کے چھوڑ دیتا بیچارہ اتنی برائی کرتا توازن رکھنا چاہیے جتنا حدیث سے ثابت ہے اتنا بولو جائز کو جائز نا جائز کو نا جائز کھنڈاو تاویز گھنڈا جائز کو ننگا کرتا چکے تاویز گھنڈا چیز叫وز گھنڈا چیز representative چیز شکا